ہالو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بوز سیزن پندرہ کے گھر سے باہر آنے کے بعد جب ایشان سے ان کی جننی کے بارے میں پوچھا گیا تو ایشان نے کہا کہ مائشہ کے جانے کے بعد جب اس کا الیمنیشن ہوا تو میں پوری طرح سے توٹ چکا تھا حالانکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اب گھر میں کوئی اور الیمنیشن نہیں ہوگا لیکن بھائی جان نے ایک اور بم پھور دیا اور کہا کہ ایک اور الیمنیشن ہوگا اور میں جان چکا تھا کہ مجھے ہی الیمنیشن کریں گے کہیں نہ کہیں میں اس بات کو لے کر بھی خوش ہوں کہ میں مائشہ کے ساتھ ہی بہار آ گیا کیونکہ اس کے بنا گھر کے اندر میرا رہنا کافی مشکل تھا لیکن جب ایشان سے ان کی جانے کے لیے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا الیمنیشن صحیح ہے تو اس پر ایشان نے کہا کہ یہ تو جنتا کی مرضی ہے اس پر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ابھی میں شو میں اور اچھا پردرشن کر سکتا تھا اور میرا نہیں سمبھا کا الیمنیشن ہونا چاہیے تھا ویسے بھی سمبھا نے جس طرح سے عمر ریاض کے ساتھ بیہیف کرا بیتے ہفتے وہ صحیح نہیں تھا عمر کو اس نے دھکا دیا اور گھر کے اندر ہنسہ لاؤڈ نہیں ہے تاریف کرنا چاہوں گا عمر ریاض کی کہ اس نے اس بات کا مدہ نہیں بنایا اگر وہ مدہ بناتا تو دیفنیٹلی سمبھا شو سے آؤٹ ہو جاتا جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کے اکارڈنگ کون ہو سکتا ہے اس شو کا وینر تو ایسے میں عشان نے کہا کہ شو میں ہر کوئی اپنا اپنا گیم کھیل رہا ہے پر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ کرن اور تیجسوی شو میں سب سے سٹرونگ ہیں اور وہ ہی دونوں سب سے آگے اس شو میں جائیں گے حالانکہ تیجسوی میری بہن جیسی ہے اور اس نے مجھے شو میں اپنا بھائی مانا ہے پر اس کو مجھ سے تھوڑے بہت گلے شکوے ضرور تھے جن کو میں دور کر کے آیا پر ہاں وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی کیونکہ بھائی دوج کے ہی دن میرا الیمنیشن ہو گیا جب عشان سے تیجرن کے بارے میں پوچھا گیا تو عشان نے کہا کہ ان دونوں کی بانڈنگ اس گھر میں ساف ساف دکھتی ہے وہ دونوں بے شک اپنے پیار کو کھلے آم نہیں قبولتے لیکن ساف پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ تو خاص ہے اور وہ خاص دوستی سے بڑھ کر ہے ان دونوں کو دیکھ کر گھر میں ہر کوئی ان سے مستی کرتا ہے اور ان کی ٹانکیں چاہی کرتا ہے دونوں کافی اچھے لگتے ہیں ویل دوستو آپ کیا کہیں گے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں